بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ پاکے بابرکت نام سے جو بہت بڑا میرے بات ناہیت رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں حریصہ دیریں میری دعا ہے کہ آپ جہاں مرین خوش رہے ہیں بہت رہے ہیں اسلام رسکرہ تیریں آمین اور مجھے کسی نے یہ کمینٹ کر کے بولا تھا کہ آپ آر جی مہوش پہ ویڈیو بناتی ہیں اور کسی پہ بناتی ہیں لیکن آپ سیسٹرولوجی والوں پہ کیوں نہیں بنا رہی ہیں تو آپ اگر ویڈیو بنائیں تو ہم مان چاہیں کہ ان پر کوئی بھی نہیں بناتا ویڈیو تو میری پیارے بین بھائیوں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے ان جیسے گندے لوگوں کا تو میں نے تو پہلے ہی ویڈیو بنائی تھی جب سب لوگ بنا رہے تھے میں نے کبھی سچی بات میں بتا ہوں کہ میں نے کبھی ان کا ویلوگ دیکھا ہی نہیں تھا مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کا کوئی وجود ہے دنیا میں اس کے بعد جب میری دوست نے مجھے وہ ویڈیو سینڈ کی کہتی ہیں کہ آج کال یہ لوگ ویڈیو بنی ہویا ان کے نکاح کی ویڈیو بہت ہی وائرل ہو رہی ہیں آپ ہی اپنے چینل پر لگا لو تو میں نے وہ چینل پر لگا لی ویڈیو آپ کہتی ہو سب تو میں وہ پرائیویٹ کر دوں گی یا ڈیلیٹ کر دوں گی اس کے بعد میں نے ان کے دو تین ویلوگ دیکھیں اس کا پرنگ دیکھا جو وہ اپنے بابا کی ساتھ پرنگ کر رہی تھی اس کے بعد اس کا نکاح ہوا اس کے بعد انہوں نے جو سٹوری شیئر کی وہ ساری میری ویڈیوز دیکھیں میں پہلے ہی سوچ رہی تھی آپ لوگوں کی کینے سے پہلے ہی نہیں سوچ رہی تھی کہ میں اس اسٹرالوجی پر ویڈیوز بنا ہوں گی اور آج میں نے سوچا کہ میں اپنے اس چینل پر یہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو آگے چل کے آپ لوگوں کے ساتھ یہی باتیں ڈسکس کرنے والی ہیں اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ آئے کہ جو چینل پر نئے آئے ہیں اگر ابھی تک میری چینل کو سکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری چینل کو بھی سکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو اور پی پریس کرنا ہے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیتے ہیں تو چلیں جی بات کرتے ہیں سسٹرالوجی یہ سسٹرالوجی نہیں ہے یہ ہے ایک بے غیرتی کا اڈہ یہ ایک فہاشی کو پرموڈ کرنے والوں کا گھر ہے بیٹیاں تو بیٹیاں ہیں لیکن بیٹیاں کی کون تربیت کر رہا ہے اس کے ماما اور پاپا پاپا صاحب جو ان کے بابا صاحب ہیں وہ ڈاکٹر ہیں ویل ایجوکیٹر انسان جس کو میں کہتے ہو کہ ویل ایجوکیٹر کی نبی ایجوکیٹر کی توہین ہے کیونکہ ویل ایجوکیٹر وہ دنہ جو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کو ساتھ لے کر چاہ رہا آپ دیکھیں ان کی بیٹیوں کا پہنے آبا پہلے آپ دیکھیں ان کے تو سیرے سے بازو تو ہوتی نہیں شرٹ پہنے جو بھی پہنے بلکل ننگے بازو گھومتی ہیں ان کی امی حضور ہیں وہ تو بیٹیوں سے بھی بڑھکیں تو بٹا کا بھی تو گلے میں ہوتا ہے کبھی تو گلے سے غائب بھی تو بٹا ہوتا ہے وہ انسان جس کی بیٹی نکاح سے پہلے غیر لڑکے سے کہ ڈیٹس مارتی رہی ہے ملتی رہی ہے اس انسان کو کوئی غیر اعتمد کیسے کہہ سکتا ہے یہ جو لوگ آج کل اندر دن ان کے ویڈیوز دیکھتے ہیں مر رہے ہوتے ہیں آج سیسٹرالوجی کے بڑی اچھی ویڈیو ہوتی ہے بچیاں بھی دیکھتے ہیں ٹین ایجز بچیاں بھی دیکھتے ہیں میں کہتے ہوں کہ ان کے ذہنوں میں بھی ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھ کر یہ ہی آتا ہوگا کہ آج کال یہ کرنا چاہیے یہ فیشن بن چکا ہے تو اگر یہ کوئی کرے نا تو اس کو بولتے ہیں اوپن مائنڈڈ بندہ اور یہ ایسے ویکی امسی نہیں ہے یہ مطلب کہ یہ اسلام کو پرموڈ کرنے والا نہیں ہے اوپن مائنڈڈ اس کو بولتے ہیں جو اسلام کو پرموڈ نہیں کرتا بندہ جس کے نزدیک سب کچھ حلال ہے آرام جی تو اس کو پہچان ہی نہیں ایسی ہیں یہ والی سیسٹرالوجی فاشی کا اڈا ان کو اتنی بھی تعمیز نہیں ہے ہم لوگ مسلمان عورتیں یہ تو ہیں شیعہ اور شیعہ لوگوں کہتے ہیں شیعہ تو کافر ہے جو ہمارے صحابہ اکرام کی شان میں نوز بلہ گستاخنیاں کرتے ہیں ان کو ہم تو مسلمان مانتے ہی نہیں شیعہ تو ویسے مسلمان کے ہے ہی نہیں اور ان کے تو تھوڑی سی جس مذہب کے بھی جائیں ہم دیکھیں وہاں بھی یہ کچھ ہے کوئی حدود ہیں صرف اسلام بھی نہیں ہے ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ حدود ہوتی لیکن انہوں نے تو وہ حدود ہی ختم کر دیں کبھی پرنک ہو رہا ہے کبھی بابا کے ساتھ پرنک ہو رہا ہے ہمیں کسی لڑکے کے ساتھ تھا میرا چکر ہے پھر اس کے ساتھ منیب کے ساتھ ملتی رہی ہے اور منیب صاحب بھی وہ جیسے کہہ رہے تھے یہ خود جب انٹرویو ایک دوسرے کا کر رہے تھے تو یہ باتیں اتنی فغر سے بتا رہے تھے کہ یہ پتہ نہیں ہم کیا چیز ہم سیلی بریڈیز بہت بڑے سیلی بریڈیز ہیں ہرے آپ لوگ ہے کیا چیز ہم تو آپ لوگوں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کیا چیز ہے ان کے پاس نہ ہی صورت نہ ہی شکل کہتے ہیں انہیں شکل کو نہیں کہنا چاہیے لیکن میں ان کو کہہ رہی ہوں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ یہ عورتیں لڑکی ہیں جو ہیں نا یہ معاشرے میں گند پھیلا رہے ہیں ان کو تو بالکل بھی تعمیز ہی نہیں ہے بات کیسے کرنی ہے ایسے ہی اٹھ کے بیڈ سے نیچے اترا نہ دیکھا میرا فگر کیسا ہے نہ دیکھا میری باڈی کیسی لگ رہی ہوگی میں کوئی کپڑا اٹھا ہوا کچھ نہیں بس یہ اپنے جسم کو اپنے فکر کو در پردہ یہ اپنے فکر کو شو کر رہی ہوتی ہیں اور لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہمارے نزدیک سب کچھ حلال ہے حرام نہیں تو یہ ہمارے پاکستان کو ہوتا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہمارے اسلام کو ہمارے معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں کیا ان سب کے لیے پیسہ ہی ہے میں کیا اپنی روایات ان کے نہیں ہیں اپنی حدود نہیں ہیں ان کو پتا جیسے ملتی ہیں لڑکے سے ملتی ہیں یہ لوگ تو اس کو نارمل سی بات کہتے ہیں کسی غیر لڑکے سے ایک اور لڑکی کا بینہ نکاح کے گھومنا پھرنا ایک جگہ کھانا پینا کتنی بھی غیارت ہیں یہ لوگ جی اس کو بالکل نارمل طریقے سے لے رہے ہیں اگر یہ نارمل طریقے سے لے ہیں تو یہ لوگ چھپ چھپا کے گلی ملوں میں آگے بچھے یہ ایسا کیا ہوتا ہے پھر سارا کچھ سریعہم بھی کرنا چاہیے بولنا چاہیے اس میں یہ لیبل لگا لینا چاہیے کہ یہ اوپن مائنڈڈ ہیں تو میں لانت بھی دوں ایسی اوپن مائنڈڈ لوگوں پہ جو پاکستان میں فاشی پھیل آ رہے ہیں جن کے نزدیک کچھ بھی چیز سیریسلی نہیں ہے کبھی تو ان کی ویلاگز میں کیا ہوتا ہے کبھی کوئی پرنک ہوتا ہے کبھی کوئی ہنڈرڈ سیوڈ کا آج کار پڑھا ہوئے اس کے بعد انگوٹھی گم ہو گئی ہے کیا ہوتا ہے ان کی ویلاگز میں کیا لوگ دیکھتے ہیں کیوں لڑکیاں دی ہو گئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یہ ان لوگوں کو میں کہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہیں ایسی لوگوں کی چینلز کو ریپورٹ کرنی چاہیے جب ان کے چینل بند ہو جائیں گے نا تب ان کو پتا ہوگا تب یہ کچھ شرافت میں رہ کے ویڈیوز بنائیں گے لیکن یہ تو خود کو پتا نہیں کیا کہتی ہیں پرستان سے آئے پریاں بابا کی پریاں بابا کی لڑلی یہ ماں اور بابا بھی بلکل اسی طرح سے ہوں گے جو انہوں نے اپنی بچوں کی ایسی تربیت کی کوئی باپ پسند کرتا ہے میری بیٹی ننگے سر کالیج جائے جنورسٹی جائے میری بیٹی کو سارے لوگ دیکھیں میری بیٹی یہ ایک مارڈل ہو میری بیٹی کو سارے کے ہاں جی کتنی خوبصورت چیز ہے اور یہ در حقیقت دیشے تو بات وہی ہوگی میرا جسم میری مرضی یہ تو سسٹرالوجی والی بھی میرا جسم میری مرضی کہہ رہی ہیں اتنی بڑی بڑی تو وہ ہوگی ہیں لیکن ان کو تعمیز ہی نہیں ہے ماں باپ کو بھی بلکل تعمیز نہیں ہے کہ اپنی بچیوں کو تو کچھ سکھائیں تو بس آج آپ سے یہی شیئر کرنا تھا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تفسیر سے بات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ